اور دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑھا فڑھا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں تازہ اپڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر آپ کو بتاتے چلے دوستو مہاراشت میں لگ گئی جو ہے آپ اور مڑی پور جیسی آگ ایک کے بعد ایک بی جے پی کے نیتاؤں کے گھر فوق ڈالے آپ کو بتاتے چلے ماہل اب آرکھن کو لے کر مراتھ آرکھن کو لے کر گھماسان مچ گیا وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلے ایران کی کھلی چیتاؤنی ایران ازرائیل سے بولا ازرائیل کے انتقہ سمیں قریب آتا چلا جا رہا ہے آپ کو بتاتے چلے ازرائیل کی اب مشکلیں بڑھ گئی ہیں وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے پرینکا گاندھی کا بی جے پی کے اوپر نشانہ پرینکا گاندھی بولی بی جے پی صرف جھوٹے وعدے کر کے جاتی ہے لیکن کانگرز اپنے تمام وعدوں کو نبھائی گی وہی پر دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ارون کے جیوال کو بڑا جھٹکا ایڈی کے سمن کے بعد عام آدمی پارٹی نے بی جے پی کے خلاف کھولا مورچہ بولے بی جے پی کا صرف ایک ہی مقصد ہے عام آدمی پارٹی کو ختم کر دینا وہی پر دوستو امریکہ نے دے دیا ازرائیل کو بڑا جھٹکا امریکہ نہیں بھیجے گا اپنی سینہ ہتھیار دینے سے بھی کیا انکار بولے ہتھیار ہو گا ہے ختم آپ کو بتاتے چلیں ازرائیل کی مدد کرنے سے بھات پیچھے گھسٹ لیا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو ماندر پردیش ٹرین حادثے میں اب تک چودہ لوگوں کی موت پچاس یا تری غائل کھرگے نے بی جے پی کو جن کر سنائی کھری کھوٹی ٹرین کے تمام سرکشہ کے دعوے جو ہے دوستو کین سرکار کے وہ ہوا ہوای ہو گئے ہیں وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو تمام مسلم دیشوں نے کرلی تیاری وشو یدکی ہو رہی ہے تیاری ترکی نے کیا سب کو ایک جھوٹ بتائیں گے آخر کار یہ پورا معاملہ کیا ہے کہ اب یہ وشو یدکی طرف بیڑا وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو سر آپ کو دائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرشتے وہ نظر آئے راہل گاندھی راہل باندھی بولے دیش میں بی جے پی نہیں بلکہ لوگوں کو اب ایسی سرکار چاہیے جو لوگ جنتہ کے لیے کام کرے راہل نے بی جے پی کو جم کر لپیٹا وہی پر اصد دی نویسی نے کر دیا کھلا فلسطین کا سمرتھن اور ایسی بولے تمام مسلم دیشوں کو ایک جھوٹ ہو کر جل سے جل مدد کرنا چاہیے فلسطین کی تو تمام خبر دوستو فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فرحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے پردھان منطری نریہ اندر موڈی کے اوپر جم کر گرشتے وہ نظر آیا جو ہے ہاں پر اصد دی نویسی اور اصد دی نویسی نے بی جے پی کے خلاف کھولا مورچا آپ کو بتاتے چلے اصد دی نویسی نے کہا کہ بی جے پی اور کانگریس تلنگرہ میں آ کر ہماری برائی کرتے ہیں لیکن یہ دونوں پارٹیاں ہی جو ہے یہاں پر دیش میں ہندو مسلمان کی راجنیتی کرتی ہیں آپ کو بتاتے چلے اصد دی نویسی نے کہا کہ فیلحال بی جے پی تلنگرہ میں آ کر کہتی ہے کہ ہمارا اسٹرنگ کسی اور کے ہاتھ میں تو وہی راہو الگاندی کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے بی جے پی کی بی ٹیم ہیں ہم اصد دی نویسی نے کہا کہ میرا اصد دی نویسی نے کہا کہ فیلحال بی جے پی جو ہے وہ صرف تلنگرہ میں جب ہی آتی ہے جب چناؤ پرچار کرنا ہوتا ہے اور کانگرہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پر تلنگرہ کے لوگوں کی اتنی چنتہ ہے تو پہلے کیوں نہیں آتی کانگرہ صرف چناؤ کے وقت ہی انہیں تلنگرہ یاد کیوں آیا آپ کو بتا جائے دراصل دوستو اس بار کیسی آر اور ویسی ایم آئی کوئی اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کانگرہ کو جیت نہ مل جائے کیونکہ اگر تلنگرہ میں دیکھا جائے دوستو تو ایک طریقے سے کانگرہ کو فل سپورٹ مل رہا ہے اور بھیڑ بھی اچھی خاصی عمر رہی ہے جنسل آپ کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن آپ کو بتاتے چلے تلنگرہ کا معاملہ نائنٹی پرسنٹ پہ یعنی کہ نائنٹی پرتیشت ہے کہ یہاں تلنگرہ میں کانگرہ کی سرکار بن سکتی ہے دس پرتیشت پر کوششن مارک ہے وہ اس لیے دوستو کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تلنگرہ میں کیسی آر کی سرکار آ سکتی ہے حالانکہ کانگرہ کے فل چانس ہے آنے کے لیکن مجھے زیادہ تر جو دکھائی دے رہا ہے خاص کر کے کانگرہ کو اچھے خاصی بڑا ضرور مل رہی ہے پر ہو سکتا ہے کہ اسی آر اس بار بھی اپنی سرکار بنانے میں کامیاب ہو جائے لیکن ہاں مدپردیشت چھتیزگرہ اور راجستان ان تینوں جبہ پر کانگرہ کا ہی ڈنکہ بجے گا وہی جو نمبر ون پارٹی بن کر اپنی سرکار بناتی بھی دکھائی دے گی فلحال یہ بھی دیکھنا ہوا کہ تلنگرہ میں اگر کانگرہ جیت جاتی ہے دوستو فل مارکس سے تو یہ آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ بی جے پی کی سب سے قرار ہی ہار ہوگی فلحال چلیے بڑھتے ہیں اکور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو بڑھ گئی جو ہے یہاں پر اسرائیل کی مشکلیں امریکہ نے پیچھا ہٹایا ہاتھ دکھا دیا اٹھیں گا دراصل دوستو جو امریکہ لگتار اسرائیل کی مدد کر رہا تھا اب اس نے بھی کہیں نہ کہیں اپنے ہاتھ پیچھے کھیچ لیے اس کا سب سے بڑا ریزن جو مجھے دکھائی دے رہا ہے دوستو وہ ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ فلحال لگتار مسلم دیشوں کا ناراض ہونا اور دوستو گازہ کے اوپر بیچارے جو معصوم اور بے قصور لوگ ہیں ان کے اوپر اتی اچار کرنا اس کو دیکھ کر لگتا ہے اب امریکہ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کھیچ لے گا اور وہ مدد نہیں کرے گا دراصل دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ فرحال اس وقت جو امریکہ کی مدد مل لی تھی اسی کے ذریعے وہ وہاں کے لوگوں کے اوپر ایک کے بعد ایک اتی اچار کر رہا تھا لیکن اب ایک چیز تو صاف ہو چکی ہے دوستو کہ یہاں پر اس کی مشکلیں بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں اور مشکلیں کیوں بڑھ رہی ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے دراصل یہ جو پورا معاملہ ہے جو پورا موٹف بیٹھا ہے دوستو اس کا کیا ریزن ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ پوری طریقے سے اسرائیل نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اب کی بار اس سرکار کو کھاڑا مطلب گازہ کو پورے گازہ کو برباد کر کے ہی چھوڑے گا حماس کے ایک حملے کے بعد اسرائیل اتنا آکروشیت ہوا کہ اس نے ایک کے بعد ایک گازہ کے لوگ کو فوق ڈالا غلطی حماس کی تھی لیکن دوستو بھاں کا جو خامیازہ ہے وہ کس کو چکانا پڑا عام فلسطینیوں کو لیکن آپ سمجھئے حماس کا صرف ایک اٹیک انہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن اسرائیل جو آئے دن دوستو بچارے فلسطینیوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا مطلعہ حماس اگر غلطی کرے تو وہ آتنگوادی سنگٹھن بنانے کو کہتے ہیں لوگ لیکن اسرائیل کرے تو وہ دوستو نہیں ہے آتنگوادی کیا فلحال چلیے پڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو پورے مہاراشت میں لگی مراتھا اندولن کی آگ بی جی پی کے کئی نیتاؤں کے فوق ڈالے گھر دسل دوستو نئے نویلہ جیت پوار پارٹی کے گھٹ کیک نیتا کا گھر جلا دیا گیا گاڑیاں فوق دی گئیں یہی نہیں بقاعدہ سرکاری دفتروں پر حملے بھی کر دیئے گئے اور اس کی دوستو سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ مہیلا جو مراتھا آرکچن ہے اس کو لے کر یہ جنگ چھڑے ہوئی ہے دسل پورا معاملہ کیا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں مراتھا آرکچن کو لے کر ابھی سرکار نے حال ہی میں ایک پرفتاؤ دیا تھا جس پر بات بن گئی تھی لیکن اس کے بعد سرکار نے وعدہ خلافی کر دی جس کے بعد اب یہ مراتھا آرکچن اور بھی زیادہ گنبھی روپ لے چکا ہے کل بیتے دن انسی پی کے ایک نیتا دوستو آپ کو بتاتے چلے ان کا گھر فوق دیا گیا ہے بی جے پی انسی پی کے نیتا کا یہی نہیں گھر فوقنے کے بعد بقاعدہ وہاں کے مہاراشت کے جو آفیس ہیں دوستو ان کو بھی جلا دیا گیا ان کے پر بھی پتھراؤ کیا گیا ہے دراصل آپ کو بتاتے چلے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں دوستو یہ بی جے پی کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں پر مراتھا آرکچن کو لے کر ایک بڑا گیم چل رہا ہے آپ کو بتاتے چلے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بقاعدہ مہاراشت میں مہاراشت کا جو ہے دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مڑی پور جیسا ہی ہو رہا ہے مڑی پور جیسا انہوں نے مہاراشت کا بھی گیم کر دیا ہے مراتھا آرکچن کے چلتے ہوئے آپ کو بتاتے کہ پورا کا پورا جو مہاراشت ہے وہاں پر دھارہ ایک سو چوالیس لگا گئی جن علاقوں میں یہ ہو رہا ہے سب سے زیادہ آپ کو بتاتے چلے جو بھی آندلن پر بیٹھے ہوئے انہوں نے سیدھا اعلان کیا کہ وہ تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک کہ مراتھا آندلن پاس نہیں کر دیا جاتا اب دیکھنا یہ ہے دوستو کہ یہ آگ کی لپٹے اور کہاں کہاں پہنچنے والی ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدہ دوستو دلی جو بڑی خواہ نکل گا رہی ہے سی ایم کے جیوال کو ای ڈی کا نوٹس بھڑک گئے عام آدمی پارٹی بی جی پی پر لگا دیئے گمبیر آروف دراصل دوستو پوری عام آدمی پارٹی کو بی جی پی ایک ایک کر کر برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دے چلے سواست منتری ستین جین ان کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد دوستو شراب بھوٹالے میں جو ہے سنجے سنگھ کو اٹھا لیا گیا اور اس سنجے سنگھ سے بھی پہلے جو ہے منی سی سودیا کو اٹھایا گیا تھا کہ انہوں نے بڑا شراب بھوٹالہ کیا ہے اس کے بعد اب سنجے سنگھ کو بھی اٹھا لیا گیا اور اب اگلہ نمبر دوستو یعنی کہ اگلہ جو وہ بلائے سمن وہ آرون کیجیوال کو بھیجا گیا اس سے ایک چیز تو یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ فیضال یہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں دوستو اس کو لے کر کئی نگہی سرکار گھر چکی ہے اور آپ دیکھ لیں جی آرون کیجیوال کا نام کیسے آگا ہے ایڈی کے اس میں سب سے پہلے کل ایک جھٹکہ اے سے لگا عام آدمی پارٹی کو کہ منی سی سودیا کی جو بیل تھی وہ سپریم کورٹ نے خارج کر دی سوال یہ اٹھتا ہے دوستو کہ بی جی پی کے تمام نیتہ کھلے عام گھوم رہے ہیں جن کے اوپر نجانے کتنے کیسے کتنی دھارائے لگی ہوئی ہیں لیکن منی سی سودیا کو بیل نہیں دی گئی اس پر بھی لوگ نے کورٹ پر سوال اٹھا دیئے کہ بھائی منی سی سودیا تو ٹھیک ہے لیکن بی جی پی کے جو لیتا ہے دوستو ان کے اوپر تو اس سے بھی گنبھی آروپ لگے ہوئے ہیں ان کو کسی نے اب تک درستار کیوں نہیں کیا آپ کو بتا دے اس سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ آپ ایک چیز کو اگر نوٹس کریں تو وہ یہ ہے کہ فیلحال آپ دیکھ لیجئے سرکار کی نیتیاں ہیں کیا سرکار چاہتی کیا ہے سرکار دوستو ڈبل اسٹرن گیم کھیلتی ہے ایک طرف تو وہ جو ہے ایڈی کو مہان بتانے کا کام کرتی ہے دوسری طرف جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے نیتاؤں کے اوپر ایڈی سی بی آئے کے چھاپے کیوں نہیں پڑتے ہیں کیا وہ جو ہے ہاں پر دودھ کے دھلے ہوئے تو آپ سمجھئے یہ سب کے سب چھپ رہتے ہیں اس سے ایک چیز تثابت ہو جاتی ہے کہ بی جی پی کے نیتا دوستو سنت آدمی ہیں باقی سب لوگ ایسے ہی ہیں فیلحال چلیے بڑھتے ہیں کر اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدا دست اگلی جو بلے خوبہ نے گل کہا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو ایران نے کلی وشوید کی تیاری ایران کے ساتھ تینگے ستاون مسلم دیش اب ہوگا اسرائیل پورا ختم دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو ایران وشوید کی تیاری کر رہا ہے بتا جارہا ہے لگتا ہے اسرائیل پر ہو رہا ہے حملے سے ایران سب سے زیادہ ناراض ہے اور ایران نہیں چاہتا کہ یہ سب کچھ ہو دراصل آپ بھی جانتے ہیں دوستو کہ جو چیزیں ہوئیں گے اس کو لے کر ایران کا کافی دنوں سے غصہ بھی نکل رہا اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ فرحال ان چیزوں کے اوپر بڑا ایکشن لیا جا سکتا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو کہ یہاں پر جو ایران ہے وہ ایران کو ختم کرے گا کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر لگتار ایران اتی اچار کر رہا ہے اور اس چیز کو لے کر اس نے تمام ستاون مسلم دیش سے بات بھی کیا آپ کو بتاتے چلے ستاون مسلم دیش اوائی سی کا سنگٹن جو ہے اس سے ایران ویسے بھی اسرائیل ڈرہا ہوا ہے کیونکہ آپ کو بتاتے چلے اگر یہ ہوا دوستو تو دیش میں وشوی دھونا تیار ہے پوری دنیا میں اور یہ صاف دکھائی دی رہا ہے تمام مسلم دیش جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حاوی پڑھ رہا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں امریکہ نے بھی اپنے ہاتھ پیچھے گھسٹ لیا اس نے اپنے فوج کو بھیجنے سے انکار کر دیا دراصل اسرائیل نے مانگ کی تھی کہ وہ ان کی فوج کو بھیج دے لیکن جو بائیڈن نے اپنے قدم پیچھا اٹھا لیا جو بائیڈن نے دوستو اپنے قدم اس لیے بھی پیچھا اٹھا لیا کیونکہ جو بائیڈن اچھے سمجھ چکے کہ تمام مسلم دیش ایک جھوٹ ہو چکے اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف مورچہ بھی کھول دیا ہے اب ایک چیز تو صاف ہو جاتی ہے یا تو آپ ان کو سپورٹ کرو یا پھر ان کو سپورٹ کرو اور بی جی پی کس کو سپورٹ کرے گی یہ چیز آپ کو دیکھنا ہوگی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر حال یہ جو بھی ہو رہا ہے اس کو لے کر کہیں نگائی سرکار گھی بھی ہے اور اب سرکار کی نیتی ہے جنتہ کے سامنے آ چکی ہیں وہاں کی جو سرکاریں کر رہی ہیں اسی کو لے کر دوستو آئیسی کا جو یہ ستاون مسلم دیش کا سنگٹھا نے یہ بھاری پڑھا ہے اسرائیل کے اوپر پھر حال چلی کے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتایا دوستو بالہ سے وہ ٹرین ہاتھ سے پر بھڑا کٹھے ملی کر جن کھر گئے کھر گئے نے پردھان منتری کو جم کا لپیٹا سنادی کھری کھوٹی دراصل دوستو بی جی پی یہ دعوے کرتی ہے کہ ہمارے پاس ایسے گیجٹ ہیں سامنے سے ٹرین آئی گی تو اپنے آپ الیٹ ہو جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ٹرین آ رہی ہے آئیٹ سائٹ سے لیکن دوستو یہ سارے دعوے تاف فیل ہو جاتے ہیں جب ٹرینیں بلی طریقے سے بڑھ جاتی ہیں اور ریل کی پٹریوں سے اتر جاتی ہیں اور اگر آپ آج آج کل دیکھیں تو اب تو ٹرین ہاتھ سے بہتی بڑھتے جانا ہے جب سے بی جی پی آئی ہے تب سے تو ٹرین ہاتھ سے اتنے بڑھ گئے ہیں اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جو بجٹ پاس کیا جاتا ہے ٹرین کے لیے دوستو ریلوے کے لیے اس بجٹ کا آدھا مل پاتا ہے ریلوے کو اب جب بجٹ کا آدھا ملے گا تو ظاہر سی بات ہے اسے ٹرین ہاتھ سے ہونا تو لازمی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلے ابھی بالا سو ٹرین ہاتھ سے کوئی بھولا بھی نہیں تھا اب کل جو ہے آندر پردیش میں ہاتھ سے ہو گیا ملک ارجن کھرگے نے جو سوشل میڈیا ایکسپر پوسٹ لکھتے ہوئے کہا ایسا لگتا ہے کہ بالا سو ٹرین ہاتھ سے کے بعد کین سرکار کے سرکشہ کے سارے دعوے ہوا ہو گئے ہیں دھوم دھام اور پرچار کے ساتھ ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھانا کا وہی اچھا ریلوے سرکشہ اور کروڑوں یاتریوں کی دوستو بھلائی کیلئے دشا میں کاروائی ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ فرحال جو سرکار ہری جھنڈی دکھا کر اپنی چھاتی پیٹتی ہے ٹرینوں کو پرران منتری بار بار ٹرینوں کا گھاٹن کرتے ہیں ان کا کہنا بیسا ہی اتصا انہیں ٹرین ہاتھ سے کو روکنے کیلئے کرنا چاہیے اور ٹرین کی سرکشہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ پچھلے کچھ سالوں میں دیکھیں تو ٹرین ہاتھوں کی تعدار بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس میں دوستو جب لوگ مارے جاتے ہیں تو بچارے لمبی تعداد میں مارے جاتے ہیں کبھی کبھی چار ہزار دو ہزار تین ہزار لوگ بڑھ جاتے ہیں ابھی اس حادثے میں چودہ لوگ مارے گئے ہیں پچاس سے زیادہ گھائل ہیں ابھی اور کتنے ہوں گے یہ ایکزیکٹ پتہ نہیں ہے لیکن ایک چیز تو صاف ہے دوستو کہ ٹرین ہاتھوں کا بڑھنا بی جی پی کی ناکامی بتاتا ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بتائے دوستو اگلی جو بولے خبہ نگلکا رہی ہے اکلیش یادہ انہیں بی جی پی کو لپیٹا اکلیش بولے بی جی پی کے سارے دعوے ہوا 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 ہی ہیں صرف بی جی پی جنتہ سے ووٹ مانگنے کیلئے راجنیتی کرتی ہے دیسل آپ کو بتاتے چلے دوستو اگلیش یادہ نے بھی بی جی پی کو جم کر لپیٹا اگلیش یادہ نے بی جی پی کو گھیرتے ہوئے کہا کہ فیلحال بی جی پی نے جب بھی کیا ہے کچھ دل سے ہی کیا ہے انہوں نے کہا کہ فیلحال مجھے تو کچھ ایسا دکھائی نہیں دی رہا ہے کیونکہ ٹرین ہاتھ سے جو بڑھنا ہے اگلیش نے کہا کہ یہ دل کا اس سے کچھ کنیکشن ہے نہیں اگلیش نے کہا کہ بھاج پا کے لوگ صرف جھوٹ بولنا جانتے ہیں ان کو اس بار پی ڈی اے بری طریقے سے ہرائے گا اگلیش نے اپنی سائیکل یادہ کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ یہ یادہ لمبے سمیں سے نکل رہی ہے اور اپنا پورا سمیں تے کرنے والی ہے آپ کو بتایا دوستو اگلیش یادہ کی سائیکل یادرہ سے بھی اتر پردیش میں کھل بلی مچی بھی ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے اگلیش یادہ جو بہت جلدی جو اپنی سرکار بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے ایسے میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگلیش یادہ یہ صاف کہہ رہا ہے کیا نا لسائے میں جو بھی چیزیں ہیں اس چیزوں کو لے کر کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کمدور محسوس کر رہا ہے دوستو کیونکہ بی جی پی کے نیتہ اچھے جانگا ہے کہ اب جنتہ کی آنکھیں کھل چکی ہیں وہ سمجھ چکی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ٹرین ہاتھ سے لوگوں کے لیے کالے قانون لانا یہ بی جی پی کا کام دوستو اور جو ہو رہا ہے وہ تو سب ہی دیکھ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں صرف بولنا ہوں آپ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں ایکزیکٹ یہ چیزوں کو جو ہیں آپ پر بڑا با دیا جا رہا ہے اسی لئے اکلیش نے بی جی پی کو جم کر گھیرا اکلیش نے صاف کہا کہ فلحال جنتہ انہیں معاف نہیں کرے گی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان دوستو خطرے میں ڈالتے ہیں ٹرینوں میں آپ سمجھئے لوگ ٹکٹ لے کر بیٹھتے ہیں انہیں کیا پتہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ان کٹ بیچاروں کا واپس آپ آئیں گے یا نہیں آپ آئیں گے اب تو ٹرین میں کوئی بھروسہ ہی نہیں کب ٹرین پلٹ جائے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خوانی گل کاری مدد پردیش میں بی جی پی کی کاری ہار ایک اور سروے میں اڑی بی جی پی کی نیند دراصل آپ کو بتا دے چلے اب تک بی جی پی کے خراص لگ بھک تمام سروے ہو چکے ہیں خود بی جی پی اور آر ایس ایس کے سروے میں بی جی پی ہار رہی ہے مدد پردیش میں ایک بار پھر سے کانگریس کی سرکار بن رہی ہے صاف دکھائی دیر ہے ریزلٹ آنے کے بعد بی جی پی کو پتہ لگ جائے گا کہ کانگریس مدد پردیش میں کتنی مضبوط ہو کر اُبھری ہے کیونکہ اس بار ایسی ویسی جیتنی کانگریس کو بمپر سیٹو ملتی بھی نظر آنے والی ہیں آپ کو بتاتا چلوں اب یہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد سب گھر والے تمام چیزوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے لیکن ایک چیز تو صاف ہے دوستو کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس چیزوں سے جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہونے والی ہے اب یہ دیکھنا ہوا کہ آنے والے سامنے میں اس دیش کی استثیت کیسے صد رہے گی کیونکہ یہ دیش میں دوستو کافی کچھ بدلنے کو ہے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑھت بریکنگ کی طرف بدلنے جو بولی خبہ نکلکا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو اسرائیل اور جو ہے ہماس کی ید کے بیچ زو بائیڈن کریں گے جیمپنگ سے شانتی کا پرستہ دراصل آپ کو بتاتے چلے امریکہ اور چین جو ہے وہ شانتی کی پرستہ پر بات کرنے والا ہے دراصل جب ان دو دیشوں کو لڑتا دیکھ کہیں نہ کہیں زو بائیڈن نے بھی ایک میٹنگ بلا ہی لی ہے امریکہ نے اپنے ہاتھ بھی پیچھے کھیچ لی ہے کہ وہ اسرائیل کی مدد اب نہیں کرے گا فیلحال کیونکہ وہ سینہ وینہ کے لوگ تو نہیں بھیجے گا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ نے ہی سب سے ادھا مدد کی ہے اسرائیل کی وانہ اسرائیل کو دوستو اتن ہتھیار کہاں سے مل گا اور یہ ہی نہیں اسرائیل کی یہ سے مدد کی گئی ہے کہ اپنے جنگی جہاد لڑا کے تمام چیزوں کو سو پا گیا تھا اب دیرے دیرے کر کر جو یہاں پر وہ چیزیں شروع ہوں گی کیونکہ سرکار کی جو نیتی آئے دوستو وہاں کی سرکار کی وہ اس کے اوپر ہی بھار ہی پڑ رہی ہیں خود ادھایل کے لوگوں نے یہ اعلان کی آئے کہ وہ نہیں چاہتے کہ لڑائی دنگی ہو اس چیز کو رکنا چاہیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوستو وہاں کا جو پی ایم ہے وہ نہیں روکنا چاہتا جو ہے نیتن یاہو وہ خود چاہتا ہے کہ یہ جھگلے چلتے رہے لیکن سوال وہی ہے کہ اس چیز کو روکنے کیلئے دوستو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا اور اسی لئے تمام مسلم دیشوں نے امریکہ سے بھی ملاقات کی تھی خاص کر کے سعودی عرب جو کہ کنگ مانا جاتا ہے مسلم دیشوں کا سعودی عرب کے ترنا شاہی ہے اور ہمیں اس جھگڑے کو کسی بھی طریقے سے رکوا نہ ہوگا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کتے کی پوچھ سو برد بھی نلی میں رکھو تیڑی رہتی ہے ویسا ہی دوستو اسرائیل کا پی ایم ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر حملے کرتا ہے وہاں کی زمینہ ہڑکتا ہے اور آگے بھی مجھے لگتا ہے وہ یہ سب کچھ کرے گا کیونکہ اس کے اندر انسانیت نام کا مادہ ہے نہیں اور یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اسرائیل نے جس طریقے سے معصوم لوگ کی جانے لی ہیں اب اس سے انسان کو کہیں نہ گئی معاف نہیں کرنا چاہیے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور آپ ہمارے چیزل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کر کے پاس میں بیل آئیکن آئے گی اس کو ضرور دبائیں کیونکہ ہم آپ کے لئے بلکل سچی اور صحیح خبروں لے کر آتے رہتے ہیں جو گو دی موڈی آپ تک نہیں